بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سیو فیلوز آج کا ہمارا جو کیف ٹو مطلب ٹیکس پریکٹسز کا لیکچر نمبر فائیو ہے اس میں ہم نے سٹیڈی کرنا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننز دو ہزار ایک بس کے لیے کیا ہے اور اس کے علاوہ انکم ٹیکس رولز دو ہزار دو ہم یہ سمجھیں گے کہ انکم ٹیکس آرڈیننز دو ہزار ایک اور انکم ٹیکس رولز دو ہزار دو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے سب سے پہر ہم ایک چیز کو دیکھیں گے تو اس میں انکم ٹیکس آرڈیننز دو ہزار ایک جو ہے اس کا مطلب کیا ہے بل ریلیٹڈ ٹو انکم ٹیکس پریزینٹڈ بائی پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ مطلب کسی بھی ملک کا جو صدر ہوتا ہے تو انکم ٹیکس آرڈیننز دو ہزار ایک کیا ہے مطلب انکم ٹیکس سے رولیٹڈ کسی ملک کے صدر نے جو آرڈیننز یا بل پیش کیا ہے اس سے ہم کہتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننز دو ہزار ایک اور یہاں پر ہم اپنے پاکستان کے ٹیکس کے سسٹم کو سٹڈی کر رہے ہیں تو اس لئے ہم کہیں گے کہ دو ہزار ایک میں جو پاکستان کا صدر تھا اس نے انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ جو بل پیش کیا تھا اس سے ہم کہتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننز دو ہزار ایک اس کے علاوہ کیا ہے انکم ٹیکس رولز دو ہزار دو یہ کیا ہیں رولز اور پرنسپلز میڈ ریلیٹڈ ٹو انکم ٹیکس یہ بھی انکم ٹیکس ریلیٹڈ رولز یا قانون یا پرنسپلز یا اصول ہیں اب یہ بل اور ان رولز سے کیا فرق ہے آرڈیننز ہمیشہ ایسا بل ہوتا ہے جو صدر پیش کرتا ہے اور کسی امرجنسی سیٹویشن میں پیش کیا جاتا ہے رولز اور ریلیشنز آپ سمجھ لیں ایسا کام ہے جو بعد میں تسلی سے بنائے جاتے ہیں تو دو ہزار ایک میں کوئی ایسی مجبوری تھی کہ انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بل پیش کرنا چاہیے تھا اس میں صدر امرجنسی سیٹویشن میں اپنی طرف سے ایک بل پیش کر دیتا ہے کہ انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ یہ جی اصول ہونے چاہیے تو اس کو نام دے دیا گیا انکم ٹیکس آرڈیننز دو ہزار ایک اس کے بعد تسلی سے انکم ٹیکس ریلیٹڈ کچھ رولز یا پرنسپلز بنائے گئے جن کو نام دیا جاتا ہے انکم ٹیکس رولز دو ہزار دو اس طرح سے یہ انکم ٹیکس آرڈیننز دو ہزار ایک اور انکم ٹیکس رولز دو ہزار دو ان دونوں کا یہ ڈیفرنس ہے اس کے بعد ہم سٹڈی کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے کل والا لیکچر دیکھا تھا اس میں ہم نے سٹڈی کیا تھا ریزیڈنٹ انڈیویچول کیا ہوتا ہے کسی ملک میں رہنے والا جو ایک انسان ہوتا ہے وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کا رہیشی ہے اسے اس ملک کا رہیشی کہنے کے لیے کیا آئی ڈی کارٹ ہونا ضروری ہے یا اس کا اسی ملک میں پیدا ہونا ضروری ہے یا پھر کوئی اور کنڈیشن تھی تو ہم نے کہا تھا ٹیکس کی لینگویج میں کسی بندے کو کسی ملک کا رہیشی اس وقت کہا جاتا ہے اگر وہ بندہ اس ملک میں 183 یا اس سے زیادہ دن رہے چاہے مسلسل یا آتا جاتا رہے لیکن ایک ہی ٹیکس یئر میں جس کو ہم سٹڈی کر رہے ہوں گے یا پھر جس ٹیکس یئر کو ہم سٹڈی کر رہے ہوں اس ٹیکس یئر میں ایک سو پیس دن رہا ہو اور اس سے پچھلے چار سالوں میں وہ مجموعی طور پر مسلسل یا مجموعی طور پر 365 یا اس سے زیادہ دن رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ اس ملک کا ریزنیٹ یا رہائشی ہے اب ان 183 دنوں میں کن کن دنوں کو ہم کاؤنٹ کریں گے وہ دن مختلف شکلوں میں ہو سکتے ہیں اس لئے ہم نے کہا ہے فارمز آف ڈے انکلوڈیڈ این ریزیجنشل پیریڈ آف انڈیویجوال تو پہلا کون سا ہے پارٹ آف ڈے آف ارائیول مطلب کہ سپوز آف سمجھ رہے ہیں ٹیکس شیئر ٹیکس شیئر دو ہزر بیس کو ہم سڈی کر رہے ہیں تو دو ہزر بیس کا ٹیکس شیئر ہے اب یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے ہمیشہ ہم نارمل ٹیکس شیئر کی بات کر رہے ہیں کسی نارمل ٹیکس شیئر کی ہم بات کر رہے ہیں تو نارمل ٹیکس شیئر میں یکم جولائے سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور تیس جونز کو انڈ ہوتا ہے تو یہ ٹیکسیئر دو ہزار بیس ہے تو مطلب کیا ہوا کہ یہ یکم جولائے دو ہزار انیس سے سٹارٹ ہوا ہے اور تیس جون دو ہزار بیس کو انڈ ہوا ہے اب جہاں پر سمجھ لیں کہ یہ بندہ ٹیکسیئر دو ہزار بیس میں یکم جولائے کو پاکستان آیا ہے شروع نہیں ہے کہ یکم جولائے فاس ڈے کو ہی آیا ہو شروع نہیں ہے لیکن سپوز ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکسیئر جب سے سٹارٹ ہوا یہ پہلے دن ہی آ گیا ہے پاکستان میں کوئی بھی بندہ آپ سمجھ لے ہمیشہ جو ہم نے اگزیمپل لیتے ہیں مسٹر اے والی مسٹر اے ہے اس کے ٹیکسیر 2020 کو ڈسکس کر رہی ہیں اور وہ پاکستان میں یکم جلائے کو آتا ہے لیکن وہ آتا کس ٹائم ہے رات کو بارہ بج کر ایک منٹ پر اب کیا صرف بارہ بج کر ایک منٹ پر آیا ہے یکم جلائے کو پہلے منٹ پر ہی پاکستان میں پہنچ گیا ہے تو کیا ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے بلکر کریں گے کیونکہ اب بارہ کے بعد ایک نیا دن سٹارٹ ہو گیا ہے تو جس دن آئے گا اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے چاہے ابھی ایک منٹ کیوں نہ ہوا اس دن کو سٹارٹ ہوئے ہوئے تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ پارٹ آف ڈے آف آرائیول جو اس کی آمد کا دن ہوگا ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے چاہے وہ اس دن کے پہلے منٹ میں کیوں نہ پہنچ جائے اس کے بعد کہیں پارٹ آف ڈے آف ڈیپارچر اب آپ سمجھ لیں کہ سپوز وہ یکم سنتمبر کو پاکستان سے باہر جا رہا ہے اب وہ کس ٹائم پر جاتا ہے اب یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ سمجھ لیں بھائیولا کہ رات کو وہ بارہ بج کر ایک منٹ پر یہاں سے کیا ہے پہلے آیا تھا اب پاکستان سے جا رہا ہے تو یہاں پر وہ بارہ بج کر ایک منٹ پر یہاں سے چلا گیا ہے لیکن پھر بھی تو دن سٹارٹ ہو گیا ہے نا چاہے ایک منٹ کی کیوں نہیں ہوا تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ یکم سنتمبر والا دن ہم کاؤنٹ کریں گے کیونکہ یہ بارہ بج کر ایک منٹ پر یہاں سے روانہ ہوا ہے تو یکم سنتمبر سٹارٹ ہو گیا تھا چاہے ایک منٹ ابھی ہوا ہے لیکن وہ اس دن رہا تو ہے نا پاکستان میں تو ہم اس دن کو کاؤنٹ کریں گے اس کے علاوہ وہ بندہ پاکستان میں آیا ہوا ہے سپوز آپ سمجھ لیں کہ جب ہم ستمبر کو آیا ہے وہ پورا ویک چال رہا ہے لیکن اس کے درمیان میں کوئی نہ کوئی سنڈے آ گیا ہے اب سنڈے کیا ہوتا ہے ایک پبلک ہولیڈے ہوتا ہے تو اب اس میں کیا کریں گے ہم ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ کیونکہ پبلک ہولیڈے ہے چھٹی کا دن ہے تو ہم یہ دن کاؤنٹی کرتے ہیں اور جتنے دن رہے گا اس کے درمیان میں جتنے پبلک ہولیڈے آئیں گے سنڈے وغیرہ یا پھر عید کی چھٹیاں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قسم کی چھٹیاں ہو سکتی ہیں تو جو اس طرح کی چھٹیاں ہوں گی ان کو بھی ہم کاؤنٹ کریں گے اس کے دن کاؤنٹ کریں گے ہم 183 دن وغیرہ وغیرہ تو اس میں ان دنوں کو بھی کاؤنٹ کریں گے جس کے بعد کہے ڈے آف لیف مطلب یہ کہ وہ پاکستان میں آیا ہوا ہے کسی نے کسی کام کی سجلے میں لیکن اس کی طبیعت وغیرہ اقراب ہے سپوز سمجھ لیں تو اس میں ایک نہ ایک دن سپوز سمجھ لیں کہ اس نے فرائیڈے والا جن چھٹی کر لیا اب اس نے چھٹی کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان بھی نہیں رہا رہا تو ہے نا پاکستان میں لیکن اس نے پاکستان میں سٹیک کیا ہوئے چاہے وہ اپنا کام کرنے باہر نکلا ہے یا نہیں لیکن پاکستان میں تو رہا ہے تو اس لیے جو وہ ایک پبلے کھوڑے تھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی کاؤنٹ کریں گے یا وہ اپنی طرف سے چھٹی مار رہا ہے تو ہم اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے کہ یہ اس دن بھی رہا ہے پاکستان میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ وہ سمجھ لیں کیونکہ اب کرونا کا دور آ گیا تو اس میں حکومت نے کیا کیا ہے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی اس نے لاک ڈانگ وغیرہ لگا گیا ہے یا پھر حکومت نے مہنگائی کی ہوئی ہے جو لوگوں نے احتجاج کی ہے سٹرائک وغیرہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ سپوس کہیں پر کسی کمپنی سے اس نے کوئی سمان وغیرہ لینا تھا وہ نہیں لے سکا کیونکہ روڈ وغیرہ بلاک تھے اب وہ اپنا کام نہیں کر سکا تو اور بات ہے چاہے کسی بھی وجہ سے لیکن پاکستان میں تروہا ہے تو تب بھی ہم اس دن کو پاؤنٹ کریں گے اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ ہے مطلب کیا ہے کہ وہ امریکہ سے پاکستان میں کوئی نہ کوئی کسی کمپنی سے کوئی نہ کوئی چیز لینے آیا ہے اب سپوس کہ کوئی بھی چیز تھی وہ لینے آیا ہے لیکن اس میں وہ چیز جو لینے تھی اس میں لینے تھی منڈے کو لیکن پاکستان میں وہ سیچڈے کو پہنچ گیا اب کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے لینی تو منڈے ہے تو جو سنڈے ہوگا درمیان میں سیچڈے پہنچا ہے منڈے اس نے اپنے کام پر جانا تھا جو چیز اس نے خریدی مہرہ تھی جو سنڈے تھا درمیان والا اس دن اسے کسی نے کہا ہے کہ تم کیونکہ آپ پاکستان میں اور لاہور میں آگے ہو تو کیوں نہ آپ کو لاہور وزٹ کرائے جائے تو اس دن وہ گھومتا پھرتا ہے وہ کہتا ہے ابھی کام تو پرسو کر رہا ہے تو کیوں نہ میں اس سنڈے کو چھوڑا گھوم پھر لوں تو وہ سنڈے کا کام جو ہے سنڈے والا دن جو گزارے گا پاکستان میں اس کو بھی ہم کاؤنٹ کریں گے یا پھر اس نے کیا کرنا تھا اس نے منڈے سے سیچڈے تک اپنے کسی کام کے سسلے میں جانا تھا لیکن وہ منڈے سے وینسڈے تک جاتا ہے تھرسڈے کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے آج میں ریسٹ کرتا ہوں آج چھوڑا مائنڈ فریش کرتا ہوں اور چھوڑا باہر گھوم پھٹ لیتا ہوں آج کوئی کام بغیرہ نہیں کرتا پھر فرائیڈے سے چھوڑے اپنے کام پھر دوبارہ جاتا ہے تو جو ترمیان کا تھرسڈے تھا اس دن بھی وہ پاکستان میں تو رہا ہے چاہے اپنا کام کیا ہے یا نہیں تو اس دن کو بھی ہم کاؤنٹ کریں گے تو پہلے کیا تھا بیفور جب اس نے سنڈے وارے دن گھوم پھٹ لیا یا پھر تھرسڈے کو گھومتا ہے مطلب اپنے کام کے دوران یا پھر اس نے سیسرڈے ایک منڈے سے سیسرڈے تک اپنا کام وانڈ اپ کر لیا ہے اب وہ واپس نہیں چلا جاتا وہ کہتا ہے کہ واپس میں منڈے جاؤں گا تو جو سنڈے آ رہا ہے اس میں بھی مزید گھوم پھٹ لیتا ہوں تو وہ کیا تھا اپنے کام کرنے کے کام کرنے کے بعد میں تو اس طرح سے جب کسی بندے کے ہم ریزیڈنٹ ہونے یا نہ ہونے کو انڈینٹیفائے کریں گے کہ یہ کتنے دن رہا ہے تو اس میں کن دنوں کو ہم کاؤنٹ کریں گے اور کن کو نہیں کریں گے وہ ہم ڈسکس کیا ہے پہلے تو ہم نے فرمولا دیکھا تھا کہ 183 ڈیس ہوں اور پچھلے چار سال یہ وہ آج ہم نے یہ دیکھا کہ 183 ڈیس میں بھی کون سے دن ایسے ہوں گے جن کو کاؤنٹ کریں گے اور جن کو کاؤنٹ نہیں کریں گے تو اب بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جن دنوں کو ہم کاؤنٹ کریں گے اس کے لئے ہم کیا دیکھیں کہ کچھ مطلب ایسے دن جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے وہ کون سے دن ہو سکتے ہیں کوئی پورا دن یا پارٹ آف دے یا پارٹ آف کیا پارٹ آف جہاں پر آئے گا پارٹ آف ڈے پاکستان مطلب کوئی بھی تیری یا دین کا کوئی حصہ جب کوئی بندہ پاکستان میں ہے لیکن کس وجہ سے ہے ہمی ٹرانسٹ ہونڈیو تیری یا ٹرانسٹ بیڈو دیفرنڈ کنٹریز اوٹسائی پاکستان مطلب یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے جو ہوئی مسٹر اے سپورٹ سمجھ لیں اس کا ہم ٹیکسٹ یہ دوہ تر پیس ڈسکس کر رہے ہیں اس میں وہ کیا کرتا ہے اس میں بیسیکلی جانا کہاں ہوتا ہے انڈیا میں لیکن آتا کہاں سے ہے افغانستان سے افغانستان سے آتا ہے اور اس نے انڈیا جانا ہے لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے انڈیا ڈائریکٹ کوئی فلائٹ نہیں جاتی تمہیں پہلے افغانستان سے پاکستان میں جانا پڑے گا اور پاکستان سے انڈیا کی طرف جانا پڑے گا اب اس کی مجبوری ہے کیونکہ اس کی ڈائریکٹ اپنے ملک افغانستان سے انڈیا کی طرف فلائٹ نہیں جاتی تو وہ کیا کرے گا پہلے افغانستان سے پاکستان میں آئے گا پھر یہاں سے انڈیا چلا جائے گا اب پاکستان میں چاہے وہ دو گھنٹے رہتا ہے تین گھنٹے رہتا ہے ایک دن رہتا ہے دو تین رہتا ہے تین دن رہتا ہے لیکن اپنا کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کرتا صرف اس لیے رہتا ہے کیونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس نے پہلے پاکستان آنا تھا اور پھر وہ انڈیا جا سکتا ہے ڈریکٹ نہیں جا سکتا تھا تو اب وہ پاکستان میں جتنے دن سٹے کرے گا کسی ریسٹوئرنٹ وغیرہ میں رہے گا دن سپنڈ کرے گا وہ مجبوری میں رہ رہا ہے نہ کہ اپنے کسی کاروبار کے سسلے میں پاکستان میں رہ رہا ہے اب کیونکہ وہ مجبوری کے تحت رہ رہ رہا ہے اس لیے اس کو ریایت ملے گی اور اس کے ریزڈنشل پیریٹ جو ہم کاؤنٹ کریں گے کہ پاکستان میں کتنے دن رہا ہے اس میں اس طرح کے دنوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ وہ مجبوری کے تحت رہا ہے نہ کہ اپنے کسی کاروبار کے سسلے میں رہا ہے اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک بندے کے ریزیڈنسل پیریڈ میں کون سے دن کاؤنٹ ہوں گے اور کون سے دن کاؤنٹ نہیں ہوں گے سو ہمیشہ کی طرح آپ کو اس لیکچر کی بھی سمجھ آئی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے اترے اچھے اور پوزٹر فیڈبیک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس مجیوں کے دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ